السلام علیکم میں ہوں تسنیم خانڈ ملچ قبول سمسکتا ہے ہاری مرچ فرائی ریسپی تو جس کے لئے میں نے 200 گرام مرچے لے لیے اس طرح سے موٹی مرچے ہیں تیخی نہیں ہوتی بہت مزیی بند کر تیار ہوتی اس کے لئے میں نے 200 گرام میں نے اس طرح سےے لیا ہے اس طرح سےے لیا ہے تاکہ دونوں طرف سے اچھے طرح سے اکتو elkaar میں مسائلوں گئے اسے مصالوں میں اچھی طریقے سے اس میں کوٹ کوٹ ہو جائے 2 چمچ سونپ میں السوں پک لیا ہے 2 چمچ میں نے زیرا پاورڈر پاورڈر لیا ہے 2 چمچ میں نے دھنیا پاورڈر لیا ہے 2 چمچ میں نے ہلڈی پاورڈر لیا ہے اور ایک چمچ میں نے چلی فلیکس لیا ہے یہ ڈاک چلی فلیکس ہیں آپ ریڈ والی بھی لے سکتے ہیں تڑکہ لگانے کے لیے میں نے ہاف چمج میں نے زیرا لے لیا ہے ہاف چمج میں نے کلونجی لے لیا ہے یہ کالی والی ہے یہ اس طرح سے ہوتی ہیں ہاف چمج میں نے رائی لے لیا ہے ایک بڑے سائز کی انین لیا ہے اس سے بلکل پتلی پتلی میں نے کٹ کر لیا ہے اور ہاف لیمن لے لیا ہے تو آئیے پکانا شروع کرتے ہیں تو پکانے کے لیے میں نے کڑھائی گیس پر چڑھا دیئے اس میں میں نے دو چمج بڑے چمج کی قریب میں نے آئیل ایڈ کر دیا اسے گرم ہو جانے دیں گے تو آئیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں ہم زیرا ایڈ کر دیں گے ساتھی رائی اور کلونجی بھی ایڈ کر دیں گے اسے تھوڑا ہو جانے دیں گے اس میں اپنی انین ایڈ کر دیں گے سرہ سے کھول کر ہم سے ایڈ کر دیں گے ہمارے گولڈن براؤں نہیں کرنا ہے بس اسے تھٹھی سیکنڈ تک اسے کوک کرنا ہے تو تھٹھی سیکنڈ تک ہم نے اپنی انین کو کوک کر لیا اب اس میں ہم اپنی مرچے ایڈ کر دیں گے اسے اچھی طریقے سے ایک منٹ تک ہم اسے چلاتے ہوئے کوک کر لیں گے تو ایک منٹ تک ہم نے اپنی مرچیوں کو کوک کر لیا ہے اب اس میں ہم اپنے مسالے آئٹ کر دیں گے ہم اس میں آئٹ کر دیں گے زیرا پاورڈر دھنیا پاورڈر حلدی چلی فلیکس سبھی چیزوں کو ہم اچھی دریقے سے ڈال کر مکس کر لیں گے پانی اس میں بلکل بھی نہیں پڑتا ہے تو پانی ہمیں بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے اب یہیں پر ہم اپنا نمک کر دیں گے نمک اب اپنے ٹیس کے مطابق ڈالے یہ بہت ہی مزے کی ریسپی بن کر تیار ہوتی ہیں تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور چلاتے ہوئے ایک منٹ تک ہم اسے اچھی طریقے سے سبھی مسالوں کو کوک کر لیں گے تو ایک منٹ تک میں نے سبھی مسالوں کو ملا پکاتے ہوئے میں نے اچھی طریقے سے اسے کوک کر لیا ہے تو اب اسے ہم ڈھک کے چار سے پانچ منٹ تک اچھی طریقے سے کوک کر لیں گے جب تک ہماری مرچیاں ٹینڈر نہیں ہو جاتیں تو چار سے پانچ منٹ تک ہم نے اسے اچھی طریقے سے ڈھک کر اسے کوک کر لیا ہے دیکھیں بلکل ہماری مرچیاں بھی ٹینڈر ہو چکی ہیں یہ بلکل رڈی ہے اب اس میں ہم ہاپ لیمن جوس میں نے جو بتایا تھا آپ لوگوں کو وہ اس میں آئٹ کر دیں گے آپ لیمن کی جگہ آم چور پاورڈر بھی آئٹ کر سکتے ہیں اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اسے اچھی طریقے سے ایک منٹ تک کوک کر لیں گے چلاتے ہوئے تو ایک منٹ تک ہم نے اسے کوک کر لیا ہے اب گیس کر دیں گے آف اور اسے کر لیں گے ڈش آؤٹ تو دیکھیں کہ شاندار سے ہماری ہری میچ فرائے بن کر تیار ہے آپ اسے چپاتی روٹی پراتے کے ساتھ سوف کر سکتے ہیں تو جائیے آپ بھی بنا کر کھائیے اگر ریسیپی پسند آتی ہے تو پلیس اسے لائک کرنا دوستو فیملی میں شیئر کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتی ہوں میں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کہ اپنا خیال رکھئے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ